اچھا یہ ایک ٹیمپلیٹ ہے لوگوں کا جس میں ڈی اور ٹی لکھا ہوا ہے اور نیچے ایک ڈی جی ٹائمز کہ مطلب کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ٹائپ کا ایک لوگو ہے ڈی جی ٹائم تو اس کا لوگو کریئٹ ہوا ہوا ہے اس طرح کا لوگو آج ہم نے کینوا پہ کریئٹ کرنا ہے اور اس لوگو کو پھر 3 ڈی میں کنورٹ کرنا ہے تو بیسیکلی یہ آج کا ہمارا ٹاسک ہے تو اس میں اگر دیکھیں پہلے اگر ڈی پہ فوکس کریں اور اس کے بعد ڈی پہ فوکس کریں تو اگر اسے کریئٹ کرنا ہو تو دیکھنے میں یہ کافی ڈیفیکلٹ لگتا ہے کہ ڈی کی یہ جو شیپ کریئٹ کرنی ہے تو اس شیپ کو کریئٹ کرنے کے لیے کوئی بھی مطلب ہمارے پاس کوئی بھی اور بھی اپلیکیشن ہو کروڑ رہا ہو تو اس پر کیا ہے کہ اس طرح کی ڈیزائننگ زیرو سے لے کے اینڈ تک آپ کو مطلب خود کرنی پڑتی ہے ڈی کی شیپ ہے تو ڈی کی شیپ اس طرح کا پہلے ڈیزائن بنانا پڑے گا ڈیزائن بنانے کے بعد اسے کٹ کر کے پھر اس طرح کی شیپ بن دیا تو یہ کافی ہیکٹک ہوتا ہے اسی طرح اگر ڈی کی شیپ ہے تو اس سے بنانا ہو تو یہ بھی کافی ڈیفیکلٹ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اگر اسے کینوہ پہ بنانا ہو تو کینوہ پہ بنانے کے لیے ہمارے پاس بڑا ہی ایزی ہے اب اس شیپ کو مائنڈ میں رکھے گا ڈی ٹی اور نیچے ہم نے ڈی ٹائمز لکھنا ہے اور پھر اس لوگوں کو ہم نے 3 ڈی میں کروٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہے سب سے پہلے ہمیں ڈی چاہیے ڈی کی شیپ کریئٹ کرنے اس کے بعد پھر ٹی کی شیپ کرنی ہے اور یہ کینوہ میں ہم کریئٹ کر لیتے ہیں وہ کیسے کریئٹ ہوگا کہ ہم کینوہ کو اوپن کریں گے کینوہ کو اوپن کرنے کے بعد آپ کریئٹر ڈیزائن پہ جائیں گے کریئٹر ڈیزائن کو اوپن کریں گے اور یہاں پہ لوگو جیسے لاسٹ لیکچر میں ہم لوگو سیلیکٹ کیا تھا ہے لوگو پہ کلک کریں گے ایک نیو ٹیب اوپن ہو جائے گی جیسے ہی آپ کے پاس نیو ٹیب اوپن ہوگی بلینک پیج آجے گا لیفٹ سائٹ پہ سارے ٹیمپلٹس آجیں گے اور یہ جتنے بھی آپ کے پاس اگران تک کینوہ کے ائلیمنٹ سب ہو شو ہونے لگ جائیں گے اب یہاں ڈی رائن میں ہمیں سب سے پہلے ڈی چاہیے تو آپ کو انگلیش کا کوئی بھی ایلفابیٹ چاہیے ہو اے سے لے کے ز تک ٹوٹل ٹونٹی سکس ایلفابیٹ ہیں کوئی بھی ایلفابیٹ چاہیے ہو تو آپ کیا کریں گے ایلیمنٹس والے سیکشن میں جائیں گے یہاں پہ یہ آپ کو ایلیمنٹس والے سیکشن نظر آ رہا ہے elements فالے سیکشن میں جائیں گے elements فالے سیکشن میں جانے کے بعد اوپر search bar آپ کو نظر آ رہی ہے search element تو یہاں پہ جو بھی alphabet آپ کو چاہیے ہو اب a سے لے کے جیسے میں نے کہا ہے a سے لے کے z تک 26 alphabets ہیں جو بھی alphabets آپ کو چاہیے وہ آپ use کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہمارا سب سے پہلے required ہے d اور اس کے بعد d تو میں یہاں پہ d سرچ کروں گا جیسے d سرچ کروں گا enter press کروں گا تو میرے پاس یہ d سے relevant design آ جائیں گے کچھ اگر دیکھوں تو graphics میں آئیں گے کچھ frames میں آ رہے ہیں کچھ photos میں آ رہے ہیں کچھ videos میں اگر possible solution ہے تو وہ میرے پاس آ رہے ہوں گے تو میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے یہاں پہ جیسے d کو سرچ کیا d کو سرچ کرنے کے بعد graphics میں یہاں پہ see all کا اپشن ہے میرے پاس graphics میں دیکھنا چاہیں تو graphics میں کیا کریں گے یہاں پہ see all کا اپشن ہے تو میں یہاں see all پہ click کر دوں گا تو جیسے see all پہ click کروں گا اب جتنے بھی possible solutions d سے جتنی بھی shapes ہوں گی یا جتنے بھی d سے relevant design ہوگے وہ میرے پاس یہاں پہ سامنے display ہو جائیں گے ابھی یہاں پہ میں نے کیونکہ required d تھا تو میں نے d search کیا آپ کوئی بھی alphabet سرچ کریں گے تو اسی alphabet سے relevant جتنے بھی possible solution ہوگے وہ آپ کے پاس یہاں پہ سامنے display ہو جائیں گے یہاں تک clear ہے yes sir اب کیا ہے یہاں پہ یہ d مجھے required ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو design ہے اس سے relevant میں چاہتا ہوں یا کوئی اور design مجھے اچھا لگ رہا ہے تو میں نے simply کیا کرنا ہے اس design پہ click کرنا ہے تو جیسے اب suppose کہتا ہوں کہ میں یہاں پہ design دیکھ لیتا ہوں کہ مجھے possible کوئی بھی دیکھ لیتا ہوں جو اس سے relevant ملتا جلتا ہو کہ میں کرتا ہوں میں کہتا ہوں یہ والا design ہے جو میں use کرنا چاہا رہا ہوں تو آپ کیا کریں گے جو design open کریں گے وہ design آپ کے پاس یہاں پہ select ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ یہ d ہے اس کا مجھے design نہیں مل رہا تو میں کیا کرتا ہوں کوئی اور design ہے جو d سے relevant میں وہ select کر لیتا ہوں تو suppose میں کرتا ہوں کہ مجھے یہ والا design چاہیے id کا تو میں یہ design select کر لیا تو یہ design میرے پاس یہاں پہ display ہو گیا اب جو design آپ نے select کیا ہے اس پہ جیسے click کریں گے اس سے نیچے آپ کے پاس ہر ایک design میں یہاں پہ magic recommendations کا option open ہوگا یہ select کیا ہے تو یہاں پہ اس سے relevant magic recommendations open ہو جنگے کہ جو آپ نے design select کیا ہے اس design میں آگے possible solution کون کون سے ہیں تو یہاں پہ see all پہ click کروں تو یہ میرے پاس magic recommendation اس سے relevant مطلب اسی design میں جو possible ہیں وہ میرے پاس یہاں پہ display ہو جائیں گے اب یہ design میں select کیا ہے تو اس سے relevant جو possible solution ہے وہ میرے پاس یہاں پہ آگیا میں کوئی اور select کرنا چاہا رہا ہوں تو میں یہاں سے کوئی اور بھی select کر سکتا ہوں تو اس سے relevant کیا ہوگا کہ کسی ایک کو select کریں گے اس کی magical recommendations open ہو جائیں گے جیسے کہ میں کیا کرتا ہوں کسی اور design کو select کرتا ہوں یہ جو blue color والا ہے اسے select کرتا ہوں یہ آگیا اب یہاں پہ دیکھیں اس پہ click کیا تو اس کی magical recommendations میرے پاس یہاں پہ open ہوگی تو میں یہاں پہ see all پہ click کروں گا اب یہ blue سے relevant جتنی بھی magical recommendations اس سے ملتے جلتے ہوں گے وہ یہاں پہ میرے پاس recommendation میں show ہونے لگ جائیں گے تو آپ یہاں سے بھی magical recommendation میں select کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ d میرے پاس select ہو گیا اب d select کرنے کے بعد جو بھی آپ یہاں پہ وہ رکھنا چاہیں اس پہ click کر دیں وہ d آپ کے پاس ہو گیا یا کوئی اور بھی options آپ یہاں پہ select کرنا چاہیں تو وہ بھی easily آپ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ d ہو گیا d کے بعد سرچ کروں گا t enterprise کروں گا تو اسی طرح میرے پاس مائک آف رکھیں گے اسی طرح کیا ہے کہ t سے relevant جتنے بھی possible solutions ہیں وہ میرے پاس یہاں پہ display ہو گیا تو مجھے اب جو required ہے یا جو میری requirement کا حساب سے fulfill ہوتا ہے اسے select کر لیتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ design میں یہ والا ہے تو میں اسے click کرتا ہوں تو یہ t میرے پاس یہاں پہ سامنے display ہو گیا اب مجھے کوئی design کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی اور maximum کافی زیادہ solution ہے ان میں سے جو میری requirement کے حساب سے fulfill کرتا ہے میں وہ select کر لیتا ہوں اب یہاں t میں select کیا تو یہاں پہ magic recommendations میں دیکھوں تو see all میں اس سے ملتے جلتے t کے جو بھی possible solutions ہیں وہ میرے پاس یہاں پہ display ہو رہے ہیں تو آپ یہاں سے کوئی بھی use کر سکتے ہیں اگر صرف آپ کو Pro 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 version میں ملے گی یہاں تکلیر ہو گیا جی سر ٹھیک ہے اب میں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ db select ہو گیا tb select ہو گیا اب select ہونے کے بعد db آگیا tb آگیا اور آپ دیکھ لیں کہ اسے کتنا time لگا زیادہ سے زیادہ ایک منٹ میں آپ نے یہ دونوں جو ہیں وہ select کر لی ہیں اب db آپ کو یہاں پہ dg times چاہیے تو آپ simply کیا کریں گے ٹیکس والے section میں جائیں گے اور add a heading میں جا کے یہاں پہ آپ type کر دیں گے dg times یہ dg times آپ نے type کر دیا اب اس dg times کا font جائیں اس کا size وغیرہ change کر لیں اور یہاں سے اس کا three dots میں جا کے سارے uppercase کر دیتا ہوں تو یہ سارے میرے کے دیتے دیتے اور dg times بھی لکھا گیا میرے پاس اب کیا ہے کہ d اور t کا مجھے color change کر نا میں کہ دی کا کوئی اور جو میرا theme ہے اس کے accordingly color ہو جس کا color change کرنا ہے simply اس پر click کریں اگر suppose d کا مجھے color change کرنا تو دی پر color کے option جتنے color use ہوں گے وہ colors کی bar tab آپ کے پاس یہاں پہ show ہو جائے جو جو color change کرنا چاہئے آپ کر سکتے دی میں دیکھیں تو ایک ہی color ہے تو یہاں پہ میرے پاس ایک ہی color ہو رہا ہے تو میں یہاں پہ اس tab پہ کلک کرنا ہوں چار color اس پورے ڈاکومنٹ میں ایک یہ orange ایک یہ blue ایک یہ black ہے جو light color میں اور یہ dark black ہے تو total charl color ہیں تو document میں بھی یہاں ہی چار color use ہو رہے ہیں اور اگر کوئی اور color آپ change کریں گے تو دیکھیں گے document میں بھی وہ آپ کی changing ہو جائے گے آپ یہاں color میں جو ایک color ہے اسے change کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں یا multiples color جو combination آپ یہاں سے select کرنا چاہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ easily اسے select کر سکتے ہیں جیسے کہ میں کہتا ہوں اسے میں کوئی green سے shade میں کر دیتا ہوں تو میں یہ green سے shade میں کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں D کا color وہ green ہو گیا اسی طرح T ہے تو T میں دو color combination use ہو رہے ہیں ایک blue اور black و T کا color change کرنا تو T پہ click کروں گا دیکھیں یہاں پہ دو color use ہو رہے ہیں تو یہاں پہ 2 bars آگئے اور اگر maximum 4 یا 5 بھی use ہو رہے ہیں تو یہاں پہ 4 5 bars آگئے جس کا color change کرنا مجھے blue change کرنا ہے تو میں یہ کیا کروں گا blue پہ دیکھتا ہوں جیسے کہ میرے design دی جی ہے تو دی جی سے comparison ہو رہا ہے color میں T ہے تو T کا time کے ساتھ ہو رہا ہے تو اسی طرح میں کیا کرتا ہوں دی جی ہے کیونکہ دی میں صرف ایک time ایک color use ہو رہا ہے تو میں پورے دی جی کو select کرتا ہوں اس کا کرتا ہوں اگر یہ document color نہ ہو تو دی اور دی جی کے colors کو match کرنا کافی difficult ہو جائے گا تو بیسکلی یہاں پہ document کے color میں آرہا تو میں اس color کو select کرتا ہوں تو یہ دی میرے پاس یہاں پہ دی جی جو ہے دی والے color میں ہوگا اب اسی طرح میں دو color یوز ہو رہے ہیں تو میں times میں دو color میں differentiate کر سکتا ہوں جو t ہے اس میں yellow color ہے اور m اس ہے اس میں blue کر دیتا ہوں تو میں select کرتا ہوں tim اور جس color آپ کو change کرنا اس نئے والے کو select کرنا ہے sorry تو یہاں پہ times ہے کرنا دوبارہ color font میں جاؤ گا تو جو document میں blue کرنا ہے تو blue پہ click کر دیا تو یہ کیا ہو جائے گا اس طرح اس کو مجھے blue کرنا ہے تو میں دوبارہ color font میں گیا تو اسے جا کے blue کر دیا تو یہ میرا کیا ہو جگا جو لوگو ہے dg times یا dt جس کی accordingly میری assignment تھی وہ یہاں پہ complete ہو گئے یہاں تک کسی کا کوئی question ہے ورنہ اس سے آگے next procedure ہے کہ ہم نے اسے 3D میں convert کرنا ھوکی سر چیک ہے اچھا اب نیکس ٹیپ ہے سلام علیکم سر جو آپ نے سیمپل در ہے d وہ two telers میں ریڈ دن بلائد میں یہ d نا sorry purple two میں blue اور purple میں ہو رہا ہے سر اگر ہم نے دی میں بھی two chanel کرنا تو وہ select جس میں two chanel ہو جس میں two chanel ہو جیسے کہ اگزیمپل دے رہتا ہوں کہ میں یہاں پہ ایک chanel use کیا تو میں یہاں پہ search option جاتا ہوں یہاں پہ دی کو سرچ کرتا ہوں میں یہاں پہ دی کو سرچ کرتا ہوں تو دی کے یہ پوسیبل solution آگیا اب یہ دیکھیں یہ ایک ہے تو اس میں مجھے پتا ہے دو chanel use ہو رہے ہیں دو color use ہو رہے ہیں اب یہ ہے تو اس میں ایک use ہو رہا ہے اس مجھے دیکھنے سے آئیڈیو ہو جگا کس میں کتنے color use ہو رہے ہیں وہ جتنے color use ہو رہے ہیں وہ میں یہاں پہ چینج کر سکتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ایک ہے سپوز یہ دی لکھا ہے تو میں simply اس دی پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دی میرے پاس یہ پہ دی ہو تی کلر کیا ہے سر اس کا combination کیا ہے تو یہ تی کا half yellow ہے اور half purple میں ہے تو یہ کیسے ہوگا سر یہ بیسیکلی ڈیزائن اسی طرح ہے ٹھیک ہے یہ ڈیزائن ہے اور اس میں combination کیسے کریں گے اس کا آپ دیکھیں اب یہ تی ہے تو اس میں دو color use ہو آپ کو ان کے color چینج کریں گے اس میں دو ہو چین ہو چار ہوں جتنے بھی ہوں تو آپ کو چینج کرنا تو مجھے مجھے یلو کو چینج کرنا تو آپ یلو والے پہ یہاں پہ کلک کر دیں گے آپ جو کلر چینج کریں گے وہ یلو چینج جگے گا یہ مجھے مجھے یہ سی گرین کر دیا تو یہ گرین ہوگیا گیا بلیو والے کو کرنا ہے تو یہاں پہ یہ بلیو والے کو چینج کر دیں تو آپ کا بلیو والے چینج ہو جائے گا اوکی سر تھنکس سر اور کسی کوئی کوئی کسی 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 ڈی کے چار ڈی کے چار حصوں میں کلر چینج کریں تو کیسے کریں گے پھر آپ کو جیسے یہاں پہ دیکھیں ڈیزائن میں اس میں تین کلر ہے تو آپ کو تین کمبینیشن سلیکٹ کرنا پڑے گا پھر آپ کے کلر چینج کریں ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں میں اس ڈی کو ڈی کار دیتا ہوں کوئی ڈی یہاں سے دیکھتا ہوں کہ جس میں کیا ہو رہا ہو کہ تین یا چار کمبینیشن یوز ہو رہے ہوں وہ میں یہاں پہ سرچ کر لیتا ہوں اس کے سی حال میں جا کے دیکھ ہوں ہوں اس کے دو کمبینیشن والا میں اس سلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ اس میں دو کلر یوز ہو رہے ہیں یہ ڈی اگ گیا اس میں دو کمبینیشن یوز ہو رہے ہیں اس دیکھ ہوں اگر پوسیبل کوئی تین والا ہو تین والا نہیں تو آپ کو یہاں پہ سرچ کرنا پڑے گا تو آپ کو یہ تین اور چار کمبینیشن والا پہ مل جائے گا اب یہاں پہ مجھے دو والا مل ہے اس دی کے دو کلر چینج کرنا تو آپ کیا کریں گے جس اسے آپ کو خود اپنی جس شیپ میں یہ بنا ہوگا اس شیپ میں خود کریئٹ کرنا پڑے گا ڈیفرنٹ ایلیمنٹ کو یوز کرتے ہوئے کسی کو کٹ کرنا پڑے گا کسی کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا ان کی شیپ کو آپس میں ملانا پڑے گا پھر آپ کریئٹ کر سکتے ہیں جیسے دی کا ہاف سلچل ہے ہاں یہ بیسیکلی دیکھیں نا یہ ہے ڈی ہے اگر اس کو کریں تو اس میں بیسیکلی دو شیپس یوز ہوئی ہیں ایک بلکل سٹریٹ لائن یوز ہوئی ہے اور ایک اس کی یہ کرپ شیپ یوز ہوئی ہے تو آپ ایلیمنٹ میں جائیں تو ایلیمنٹ میں جانے کے بعد یہ لائن اور شیپس میں جائیں تو ایک لائن ہے اس کی مطلب آپ اس کا بارڈر بغیرہ زیادہ انکریز کر دیں گے تو لائن آپ کے پاس وہ بن جائے گی اب ڈی کی شیپ بنانی ہے تو ڈی کی شیپ میں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ والی جو شیپ ہے تو یہ اسی طرح کے اسے ایکسپینڈ کریں گے تو یہ والی شیپ بن جائے گی ان شیپ کو یوز کرتے ہوئے کوئی بھی آپ بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں کلیر ہو گیا جی سر اب آگے چلتے ہیں اس شیپ کو مجھے 3 ڈی میں کنورٹ کرنا تو 3 ڈی میں کنورٹ کرنے کے لیے بیسیکلی ہم کینو پہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم اسے 3 ڈی میں کنورٹ کر سکیں اس کے لیے ہم ایک اور اپلیکیشن یوز کرتے ہیں مطلب یہ ڈیزائن ہے یہ ڈیزائن ہمارا کینو پہ فائنل ہو گیا اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جو پی این جی کی فائل آئے گی اسے کسی اور ویب سائٹ پہ اپلوڈ کریں گے تو وہ اسے ہمیں 3 ڈی میں کنورٹ کر دے گا اس کے لیے کیا ہے کہ ہم اسے ڈاؤنلوڈ کرنا تو شیئر والے آپشن پہ جائیں گے تو جیسے شیئر والے آپشن پہ جائیں گے تو یہاں پہ یہ ڈاؤنلوڈ والا آپشن نظر آ رہا ہے آپ کو ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے تو یہ جیسے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے تو بائی ڈیفارٹ یہاں پہ پی این جی ہوگا جو اس کا سائز ہوگا وہ کچھ آپشنز آ رہے ہوں گے ٹرانسپیرنٹ بیکگراؤنڈ، کمپریس فائل لور کولیٹی، سیو ڈاؤنلوڈ یہ سیٹنگ آ رہی ہوگے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اگر ٹائپ فائل ٹائپس میں دیکھیں پی این جي ہے اس کے بعد ہے اپنے ہوں سی بھی ٹائپس بھی آ رہوں ہوں گے اس کے بعد ہے پی این جی ہے اس کے بعد ہے پی این جی ہے پی ڈی پی ڈی ف ہے کسی بھی فائل میں اس وی جی کی فائل میں میکنہ اس سکتے ہیں تو یہاں پہ پہ خویسٹین عا 사 بھی کہ جیPiاجے پیکچر کی فائل ہوتی ہے پی این jesteатель کی فائل ہوتی ہے تو ان دونوں میں ڈا ہو رہا ہے وہ مختلفیا ہوتی ہیں اگر جیPiJ کے مئروں میں دیکھیں تو جے پی جے میں لکھا ہوا ہے بیسٹ فور شیرنگ پی این جی میں دیکھیں تو لکھا ہوا ہے بیسٹ فور کمپلیکس ایمیجز اینڈ ایلسٹریشنز اب بیسیکلی جو پی این جی کے فائل ہے اس کی ریزولوشن ہائی ہوتی ہے ہمیں جتنی بھی یہ گرافکس ویرہ میں یوز کرتے ہیں وہاں پہ پی این جی کے فائل کو یوز کرتے ہیں کیوں کیونکہ اس کی ریزولوشن زیادہ اچھی ہوتی ہے جی پی جی کی فائل جی پی جی کی ریزولوشن کم ہوتی ہے پی این جی کی ریزولوشن سادہ ہوتی ہے پہلا ڈیفرنس ہوگا دوسرا ڈیفرنس ہوگا کہ پی این جی کی جو فائل ہے پی این جی کی فائل اس میں کیا ہے ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ڈاؤنلوڈ ہو سکتی ہے جی پی جی کی فائل ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ڈاؤنلوڈ نہیں ہو سکتی جیسے کہ اس کی example دیکھیں پینجی پر select کریں تو آپ کے پاس یہاں پر option آ رہے ہیں transparent background compressed fire lower quality تو یہاں پر یہ transparent background کے ساتھ اگر میں اس سے پہ check کر دوں تو transparent background کے ساتھ ہوگی اس کا background نہیں ہوگا اگر میں یہاں پر jpg select کروں تو jpg میں دیکھیں size اور quality آ رہا ہے transparent background کا option remove ہو گیا ہمیں کیونکہ 3D میں convert کرنا تو 3D میں ہمیں background نہیں چاہیے ہوتا ہمیں صرف text چاہیے ہوتا جس ٹیکس کو ہمیں 3D میں گنورٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم پی اہن جی ٹائپ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ ترانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ کا آپشن ہے تو یہاں پہ ترانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ کو چیک کریں گے چیک کرنے کے بعد ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو جیسے ہی ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ فائل ہمارے پاس اس کے بعد بیک گراؤنڈ کے بغیر ٹرانسپیرنٹ ڈاؤنلوڈ ہوگی یہاں پہ یہ ڈاؤنلوڈ ہوگی فائل اسے اگر میں یہاں پہ جا کے ڈاؤنلوڈ والے فولڈر میں چیک کروں یہ ڈاؤنلوڈ والے فولڈر میں یہ ٹاپ پہ فائل پڑی ہوگی تو یہ فائل میرے پاس یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہوگی اور ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد یہ اس شیپ میں پغیر اس کے وائٹ اگر دیکھیں تو وائٹ اس میں بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو اس مطلب جو کینوا پہ ہم نے ڈیزائن کی تھی یہ وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے تو یہاں سے فائل ڈاؤنلوڈ ہوگی اس سے آگے اب نیکس پروسی جا رہے ہیں یہاں تک کسی کا کوئی قویسٹن ہے تو وہ پوچھ سکتا نہیں سر ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں اب تیکس آپ کا فائنل ہوگا کینوا کا یہاں تک کام تھا اب 3D میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک اپلیکیشن آپ کے پاس یوز ہوتی ہے اسے نوٹ کر لیں فوٹو فوٹوپیا پی ایچ او ٹی او پی ای اے فوٹوپیا ٹھیک ہے اس کی پہلی ویب سائٹ آپ کے پاس اپن ہوگی www.photopia.com تو آپ کیا کریں گے اس فوٹوپیا کی ویب سائٹ کو اپن کریں گے تو جیسے اپن کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کی ویب سائٹ اپن ہوگی تو یہاں پہ جیسے ویب سائٹ اپن ہوگی تو یہاں پہ مائک آف رکھا تو جیسے ویب سائٹ اپن ہوگی تو یہاں پہ تین اپشنز آرہے ہوں گے لیو پروجیکٹ اپن فرم کمپیوٹر اور پی ایس ڈی ٹی پلٹ تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ پہ پی ایس ڈی ٹی پلٹ پہ اپن کر لینا ہے جیسے پی ایس ڈی ٹی پلٹ پہ اپن کریں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگا ایک نیو ٹی پلٹ اپن ہوگی اور یہاں پہ بسیکلی پی ایس ڈی ٹیمپلیٹس آپ کے پاس موک اپس آ جائیں گے جس موک اپ میں آپ کو کمپلیٹ کرنا ہو ٹوٹل اگر اس ویب سائٹ پہ یہاں پہ دیکھیں لیفٹ سائٹ پہ ٹوٹل موک اپس آ رہے ہیں آپ کے پاس 412 چار سو بارہ موک اپس تو یہ بھی جیسے کینوا میں ڈیلی بیسیس پہ ٹیمپلیٹس اپ ڈیٹ ہوتے ہیں اس ویب سائٹ پہ ڈیلی بیسیس پہ موک اپس اپ ڈیٹ ہوتے ہیں تو اب یہاں پہ 412 ہیں کل دیکھیں گے تو کوئی اور دو تین موک اپس آئیڈ ہو چکے ہیں تو یہ 412 میں سے جتنے موک اپس یہاں پہ آپ کو ٹوٹل ہیں یہ اس میں کوئی رسٹکشن نہیں ہے اور اس میں کوئی بھی فری یا پرو والا چکر نہیں ہے آپ یہ 412 کے بارہ موک اپس یوز کر سکتے ہیں اب یہ موک اپس مکشیر ہیں کوئی پیپر لوگو موک اپس ہے کوئی لوگو موک اپس آن بلیک ہے کوئی 3D میں ہے اسی طرح مطلب جو ڈیزائن آپ کو نظر آ رہا ہے آپ یہ فائل اپنی اپلوڈ کریں گے یہ آٹومیٹکلی کیا کر دے گا آپ کو اس شیپ میں کیا کر دے گا تو یہ 3D ٹیکس میں ہے یہ 3D لوگو موک اپس ہے یہ بول ٹیکس میں آپ کو کر دے گا یہ بیسیکلی کیا ہے کہ آپ کا جو شیپ ہے اس شیپ میں اپنی ریکوائیڈ کیا آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا آپ کو فائل کو اپلوڈ کرنا پڑتا ہے تو یہ فائل میں کیا کر دیتا ہے اپلوڈ کر دیتا ہے تو اگر یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ایک بڑا ہوا ہے فری 3D لوگو موک اپس اس شیپ میں ہے تو میں کیا کہ چاہ رہا ہوں کہ جو میرا لوگو ہے اس شیپ میں اس 3D شیپ میں کنورٹ ہو تو میں سمپلی اس پر کلک کروں گا تو جیسے اس پر کلک کروں گا تو آپ کے پاس کیا ہوگا کسی بھی لوگو موک اپس پر کلک کریں گے تو اس کی مطلب ڈیزائن اوپن ہوگا ڈیزائن اوپن ہونے کے بعد اس کا سائز بتا رہا ہوگا ٹوٹل سائز اس کا 1.6 ایم بھی ہے جس مطلب ڈیٹ کو ریلیز ہوا ہے وہ اور جتنی اس نے مطلب لوگوں نے یوز کیا وہ سارے یوزی چارجیں ہیں اس کے نیچے آپ کے پاس ایک لنک کریئٹ ہو کے آئے گا تو وہ photopia.com slash tm یہ بیسیکلی اس کا کوڈ ہے اس کا ایکچول میں یہ کوڈ ہے یہ جو فری 3D لوگوں موک اپس ہے اس کا یہ بیسیکلی لنک اور پلس اس کا کوڈ ہے آپ اسے گوگل پہ بھی ٹائپ کریں کوپی کریں تو یہ ہی ڈیریکٹل اس کا مطلب اوپن ہوگا یا اگر آپ نے نوٹ کیا ہو یا کوئی اور اس طرح کا لنک آئے گا آپ کے پاس کسی بھی جتنے بھی 412 موک اپس ہیں کسی کا بھی دیکھیں گے ہر ایک کا یہ کوڈ ڈیفرنٹ ہوگا تو جیسی آپ نے سیلیکٹ کیا اور سیلیکٹ کرنے کے بعد اس لنک پہ کلک کریں گے ایک نیو ٹیب آپ کے پاس اوپن ہوگی تو جیسی نیو ٹیب اوپن ہوگی تو یہ لوڈنگ والے آپشن پہ یہاں پہ آئے گا جیسی لوڈنگ کپلیٹ ہوگی تو جو لوگوں موک اپس آپ نے سیلیکٹ کیا ہوگا وہ تھوڑے در میں اوپن ہو جائے گا یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے انٹرنیٹ کی سپیڈ اور سسٹم پہ یہ ویری کر رہا ہوتا ہے اگر آپ کے انٹرنیٹ کی سپیڈ ٹھیک ہو تو یہ جلدی اوپن ہو جاتا ہے اگر انٹرنیٹ کی سپیڈ تھوڑی سلو ہے تو یہ کیا کرتا ہے تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اسے اوپن ہونے میں تو جیسی یہ اوپن ہوگا یہاں سے لوڈنگ والا آپشن ختم ہو جائے گا آپ کے یہ ڈیزائن ہے یہ ایڈیٹیبل ہو جائے گا اور یہاں پہ ایڈیٹ ہو جائے گا تو ہم تھوڑا سا اس کا ویٹ کرتے ہیں جیسی یہ اوپن ہوتا ہے تو ہم اسے کیا کرتے ہیں اس کے بعد پھر اپنی فائل یہاں پہ اپلوڈ کریں گے فائل اپلوڈ ہوگی اور اس کے بعد ہم اسے 3 ڈی میں کنویٹ کر لیں گے تو جیسی آپ کے فائل یہ مطلب یہ والا لوگو تھا تو یہ اوپن ہوگا اور اوپن ہونے کے بعد ایڈیٹیبل ہو جائے گا تو یہ اگر دیکھیں تو یہ ہمارا یہاں پہ لوگو ہے اور یہاں پہ بھی وہی ٹیمبلٹ آپ کا اوپن ہوگا ہے تو جیسی اوپن ہو جائے گا اوپن ہونے کے بعد آپ نے یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ میرا اس ٹیم کرتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوئی یور لوگو ہئر تو اس کے لوگو کے ساتھ آپ کے پاس ایک وائٹ کلر کی وینڈو ہے آپ نے جب بھی 3 ڈی میں کنویٹ کرنا ہے تو یہ ہی step فالو کرنا ہے یہاں پہ یور لوگو ہئر لکھا ہے تو اس پہ یاں پہ وائٹ کلر کی وینڈو اس پہ ڈبل کلک کر دینا ہے تو جیسے اس پر ڈبل کلک کریں گے آپ کے پاس کیا ہوگا یہ اس شیپ میں کیا ہوجائے گا ایڈیٹیبل ہو جائے گا تو جو جو ٹیکس یہاں پہ لکھا ہوگا اس ٹیکس کو کیا کر سکتے ہیں مطلب یہاں پہ لوگو ہئر لکھا ہوگا تو لوگو ہئر کا یہاں پہ ٹیملٹ آگیا اور یہاں پہ دیکھیں تو جو ٹیکس یہاں پہ ایڈ ہوا ہوا ہے اس ٹیکس کی مطلب وہ ٹیکس یہاں پہ لکھا ہوا ہے hair ہے تو hair لکھا ہوا ہے logo ہے تو یہاں پہ logo لکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک ایک icon بنا ہوگا تو جتنے بھی text ہوں گے آپ ان سب کو کیا کر دینا hide کر دینا یہاں پہ hair ہے تو میں نے hair کو hide کر دیا تو hair got 입 ہو گیا logo ہے تو اس logo کو hide کر دیا تو آپ کے پاس یہاں پہ کیا ہوگا blank page open ہو جیگا یہاں تک clear ہے اب next step کیا کرنا ہے یہاں سے اکسر لوگ mistake کرتے ہیں یا اگر سٹوڈنٹ میں سٹیک کرتے ہیں یہاں پہ فائل پہ چلے جاتے ہیں اور فائل پہ جانے کے بعد یہاں پہ اوپن آ رہا ہے تو جو فائل آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے یہاں سے اسے کبھی بھی اوپن نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے اس فائل کو ڈریک کرنا ہے ڈریک سے مراد ہے جہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہوئی ہے اس پوز یہ ڈاؤنلوڈ ہوئی ہوئی ہے اس فائل کو یہاں سے ڈریک کرنا ہے اور ڈریک کرنے کے بعد اس ونڈو میں اوپن کرنا اور جیسے ڈریک کر کے چھوڑیں گے تو آپ کے پاس یہ فائل یہاں پہ آ جائے گی آپ نے کبھی بھی فائل سے جا کے اسے اوپن نہیں کرنا فائل سے جا کے اوپن کریں گے تو اس کا نقصان ہے اس کا نقصان ایک ہے کہ آپ کے پاس یہ جو فائل ہے اس فائل کا یہ جو باکس جس سے پکڑ کے میں نے اسے ایکسپینڈ کیا ہے وہ آپشن آپ کے پاس نہیں آتا پہلا آپشن سیکنڈ آپشن ابھی تھوڑے دیر میں بتاتے ہوں کہ وہ آپشن بھی آپ کے پاس ہائیڈ ہو جاتا ہے تو آپ نے فائل سے جا کے اسے اوپن نہیں کرنا آپ نے اسے ڈریک کرنا ہے جیسے میں نے ڈریک کیا ہوں تو ڈریک کریں گے تو آپ کے پاس یہ بلو کلر کا باکس بنا اوگا اگر یہاں پہ بلو کلر کا باکس بننا تو آپ صحیح مطلب ڈائریکشن میں ہیں اگر یہاں پہ بلو کلر کا یہ باکس اس کا سائز اڈجسٹ ہو گیا سائز اڈجسٹ ہونے کے بعد اب آپ نے فائل والے سیکشن پہ جانا ہے فائل والے سیکشن پہ جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس سیف سمارٹ اوبجیکٹ کا اپشن آجے گا جیسے اس کی ساری سیٹنگ کر لیں گے سیٹنگ کرنے کے بعد یہاں پہ سیف سمارٹ اوبجیکٹ آئے گا پہلا آپ نے جب اسے اپلوڈ کرنا ہے پہلا ویریفائی کرنا ہے کہ آپ کا یہ بلو کلر کا باکس بننا چاہیے سیکنڈ جب بلو کلر کا باکس بن گیا تو سیکنڈی فائل والے اپشن میں جانے کے بعد یہاں پہ دیکھنا ہے سیف سمارٹ اوبجیکٹ کا اپشن آنا چاہیے سیمپل سیف نہیں آنا چاہیے تو آپ جیسے اسے سمارٹ اوبجیکٹ پہ کلک کریں گے تو یہ کیا کرے گا تھوڑی دیر میں آپ کو یہاں پہ ایک نوٹفکیشن آئے گا کہ یور سمارٹ اوبجیکٹ ہیسی اپڈیٹ ہوگا تو یہ جو بلو کلر کی لائن ہے باکس ہے یہ ختم ہو جائے گا اور یہاں پہ سمارٹ اوبجیکٹ کی بجائے سیف آجے گا تو یہ دو اپشن آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ویریفائی کرنا ہے تو جیسی یہاں سے ویریفائی ہوگا سمارٹ اوبجیکٹ اپڈیٹیڈ ہوگا اس کے بعد سمپلی ایک کلک کریں گے تو یہ اسے کیا کر دے گا تھری ڈی میں کنورٹ کر دے گا ہم یہاں پہ دیکھیں ایک نوٹفکیشن آیا تھا سمارٹ اوبجیکٹ اپڈیٹیڈ تو جیسے ہی اب فائل والے سیکشن پہ جاؤں تو یہاں پہ دیکھیں تو بلو والا جو میرا باکس ہے وہ مطلب ختم ہو چکا تو اب اسے 3D میں کنورٹ کرنا ہے تو جیسے 3D میں کنورٹ کرنا ہے سیف سمارٹ اوبجیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ٹوپ پہ لکھو ہے 3D فری فوٹو شاپ تو آپ سمپلی اس پہ کلک کر دیں گے تو جیسے اس پہ کلک کریں گے تو یہ اس شیپ کو تو اس ڈیزائن کو جو آپ نے موقع سلیکٹ کیا اس کے اکارڈنگلی کیا کرے گا 3D میں سے کنورٹ کر دے گا یہ دیکھیں جیسے اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد کیا ہوگا اسے یہ 3D کی شیپ میں کنورٹ کر دے گا آپ نے کیونکہ ڈیزائن اس نے کیا ہے اس ڈیزائن میں کر دے گا کوئی اور موقع ہوگا تو اس کے اکارڈنگلی وہ آپ کو چینج کر دے گا جیسے 3D میں کنورٹ ہوگا اس کو آپ نے سیو کرنا ہے تو سیو کرنے کے لئے دوبارہ فائل والے سیکشن میں جائیں گے فائل والے سیکشن میں جانے کے بعد یہاں پر اپشن ہوگا ایکسپورٹ اس سیم وہی جو Canva کی فائل Canva میں فائل شہ رہی تھی پی این جی جی پی جی ایس و جی جی ای 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 ایر ایپ ای فی فورج اس فائل میں آپ کو کرنا ہے تو آپ یہاں پی این جی کی فائل پر سلیکٹ کریں گے پی این جی کی فائل پر جیسے سلیکٹ کریں گے آپ کے پاس ایک نیو ٹیب اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ نیو ٹیب میں دیکھیں تو یہاں پہ اس کا لیفٹ سائٹ پہ پرویو آپ کو نظر آ رہا ہے تو پرویو دیکھیں تو پرویو یہاں پہ بریک ہوا ہوا ہے آپ کو کمپلیٹ نظر نہیں آ رہا اور ڈاؤنلوڈ اگر اسی فائل میں کر دیں گے تو آپ کے پاس اسی طرح کٹا ہوا ڈاؤنلوڈ ہوگا تو اس کے لیے کیا کرنے گے یہاں پہ دیکھیں ورث اور ہائٹ کا آپ کے پاس جب آپ اسے ایکسپورٹ کریں گے تو بائی ڈیفائلٹ آپ کے پاس اتنی ورث اور ہائٹ یہ ہو گئے یہ اٹھارہ سو ایک ہزار آٹھ سو مطلب چھوٹھتر اور ہائٹ دیکھیں تو تیرہ سو باون یہ ہائٹ آپ کے پاس بائی ڈیفائلٹ آئے گی تو آپ کو اس ہائٹ کو اپنے اقارڈنگلی چینج کرنا ہے کسی ایک کو چینج کر لیں ورث کو کر لیں یا ہائٹ کو کرنے اب میں کہتا ہوں جی مجھے یہاں پہ ایک ہزار آٹھ سو آ رہی تھی میں نے یہاں پہ چینج کی تو ہائٹ آٹومیٹکلی چینج ہوگی اب اس کا دیکھیں تو پرویو آپ کے سامنے یہاں پہ ڈسپلی ہو رہا ہے تو اسے سیمپلی سیو کریں تو سیو کرنے کے بعد کیا ہوگا آپ کی فائل ڈاؤنلوڈ والے سیکشن میں جا کے سیو ہو چکی ہوگی تو میں یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کی بغیر اس کے جو کیا نوا سے کی تھی یہ 3D فری فوٹو شاپ لوگو موقف جو ہے وہ آپ کے باس یہاں پہ یہ ڈاؤنلوڈ ہوگا آپ کے باس آجے گا تو آپ ایسے کسی بھی شیپ کو مطلب کسی بھی ڈیزائن کو اپنے اقارڈنگلی کسی بھی موقف میں چینج کرنا ہو تو ٹوٹل ہمارے پاس چار سو بارہ موقف ہیں جس میں چینج کرنا ہو آپ اس لیو سے چینج کر سکتے ہیں تو یہاں تک کسی کا کوئی 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 سکتے ہیں اسلام علیکم سر سر یہ آپ نے در کے دریگ کیا ہے تو آپ کے پاس آرہا تھا Without Background یہ ہمارے پاس White Background میں آرہا ہے سر White background میں آرہا ہے کہ آپ کے پاس تسپیرنڈ ڈاونلوڈ نی ہوگا کیوں kij incarcerated کیونکہ آپ کے پاس Canavar Pro نہیں ہے اس کے لیے لازمی ہے ملاب